منوچ گوتم نگر شہر میں رہتا تھا اور گوتم نگر کی ہی ایک سوفیر کمپنی میں کام کیا کرتا تھا ایک دن کی بات ہے منوچ اپنی سوفیر کمپنی میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے اور کام کرتے ہوئے بیچ بیچ میں مسکرانے لگتا ہے کہ تب ہی اس کا دوست وشال آتا ہے اور منوچ کو یوں مسکراتا دیکھ اس سے بولتا ہے ہائی کیا بات ہے جو کام کرتے کرتے یوں مسکرائے جا رہے ہو اور یہ بار بار فون میں کس کی فوٹو دیکھ رہے ہو یار گاؤں سے ماں کا فون آیا تھا انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے دو دن کے بعد گاؤں بلایا ہے اور فون میں اس لڑکی کے فوٹو بھی بھیجی ہے اچھا جی تو یہ بات ہے اسی لیے جناب اتنا مسکرہ رہے تھے پیسے ابھی فوٹو میں تو بہت ہی سندر لگ رہی ہے تو پھر کب نکل رہے ہیں ہم دونوں گاؤں کے لیے آپ کی دلہن لانے ہم دونوں آ بھائی ہم دونوں ٹھیک ہے تو بھی چل لینا یار میرا تو من ہے کہ میں آج رات کو ہی بس سے گاؤں کے لیے نکل جاؤں پر ماں نے فون پر کہا ہے کہ دو دن بعد ہم آبس کی کالی رات ہے اور اس کالی رات کو ایک کھنکھار پیڑیے کی آتما بھٹکتی ہے اسی لیے میں دو دن کے بعد گاؤں آؤں ارے یار تو شہر میں رہ کر بھی ان بیکار کی باتوں پر یقین کرتا ہے ہم آئی اب تو چاہے کالی رات ہو یا دراؤنی رات ہم دونوں دوست تو اب کل صبح ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے اور تمہاری دلہنیا کو لے کر ہی باپس آئیں گے پھر اگلے ہی دن منوج اور وشال بس سے گاؤں کے لیے نکل پڑتے ہیں گاؤں پہنچتے ہوئے رات ہو جاتی ہے منوج وشال سے کہتا ہے یار وشال ہم دونوں کو یہیں اترنا ہوگا آگے جنگل ہے ہم دونوں کو اسی راستے سے گاؤں پہنچنا ہوگا جنگل کا راستہ گاؤں کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے پھر وہ دونوں بس سے اتر کر جنگل کے راستے سے جانے لگتے ہیں یار آج آسمان میں نہ جانے یہ کیسی دراؤنی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے پر ویسے بھی ماں نے کہا تھا کہ ام آوست کی رات کو میں گاؤں نہ آؤں ایسے بولتے ہی وشال ایک پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر کچھ ہی دیر میں پورے آسمان میں کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں منوچ کے ایسے بولتے ہی جنگل میں عجیب و گریب آوازیں آنے لگتی ہیں کہ تب ہی کالی پرچھائی والا بھیڑیا منوچ کے پاس آتا ہے اور دراؤنی آوازیں نکالنے لگتا ہے منوچ بھیڑیا کی کالی پرچھائی کو دیکھ کر وہاں کھڑا تھر تھر کاپنے لگتا ہے اس سے پہلے منوچ کچھ کر پاتا اس سے پہلے بھیڑیا منوچ کے شریر میں پرویش کر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے منوچ بھی ایک بھیڑیا کے روپ میں بدلنے لگتا ہے اس کے شریر پر بال آنے لگتے ہیں نکیلے بڑے دانت اور لمبے ناکھون نکلنے لگتے ہیں کچھ دیر میں منوچ پوری طرف بھیڑیا بن جاتا ہے اور ہستے ہوئے بولتا ہے بہت دنوں سے لوگوں کا گرم گرم تازہ تازہ خون نہیں پیا آج اس لڑکے کا شریر پا کر میں اپنی پیاس بشاؤں گا تب ہی وشال منوچ کو بھیڑیا بنتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور بولتا ہے ارے مر گیا ارے مر گیا ارے یہ منوچ تو سچ میں ایک بھیڑیا بن گیا ہے اس کا مطلب اٹکتے ہوئے بھیڑیا کی آتما اس منوچ کے شریر میں چلی گئی ہے ارے واہ کیا بات ہے میرا شکار خود ہی میرے پاس آ گیا ہے اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اتنے خون سے میرا کیا ہوگا اس سے تو میرا ایک دانت ہی گیلا نہیں ہوا ایسے بول کر بھیڑیا اپنے شکار کی تلاش کرتا ہوا جنگل سے باہر سڑک پر آ کھڑا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی نظر پاس آ رہی ایک بس پر پڑتی ہے جیسے ہی وہ بس پاس آتی ہے بھیڑیا اس بس پر حملہ کر دیتا ہے اور درابنی آواز نکالتے ہوئے بولتا ہے ارے واہ ارے واہ آج تو میرے مزے ہی آگل ایک ساتھ اتنے ساری لوگ اب میں ایک ایک کر کے ان سبھی کا خون چوس لوں گا لیکن بھیڑیا ایک ایک کر کے سبھی لوگوں کو کاٹ کر ان کا خون پی جاتا ہے اور پھر واپس جنگل میں چلا جاتا ہے پھر کچھ ہی دیر میں صبح ہو جاتی ہے اور بھیڑیا منوش کے شریر سے باہر نکل جاتا ہے منوش ڈرتا ہوا گاؤں پہنچتا ہے ارے منوش تم اور ہم نے تم کو کہا تھا نا کہ دو دن کے بعد گاؤں آنا پھر کہیں اتنی جلدی گاؤں آ گئے اور کہا بات ہے تم اتنا گھبرائے ہوئے کہیں ہو منوش اپنے من میں سوچتا ہے رات کو جب منوش اور اس کی ماں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو منوش کی ماں منوش سے کہتی ہے بیٹا تمہیں ہم نے کہا تھا کہ دو دن کے بعد گاؤں آنا پر تمہیں تو سبر ہی نہ ہوا جو اما وصیہ کی رات کو جنگل کے راستے آ گئے ارے کم بکت اگر تمہیں کچھو ہو جاتا تو میرا کھا ہوتا ویسے ہی اس بھیڑیے کے آتنگ سے پورا گاؤں سہما رہتا ہے پر تمہیں تو شادی کرنے کی اتنی جلدی پڑی ہے کہ اما وصیہ کی رات کو ہی گاؤں آدھم کے ارے ماں اب تم یہ سب باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کب ملوا رہی ہو مجھے میری ہونے والی بیوی سے سنہری سنہری ہے نا اس کا نام کافی رات ہو گئی ہے اب جا جا کر سو جا ٹھیک ہے پھر ماں اور منوش دونوں گہری نیند میں سو جاتے ہیں جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے منوش کو عجیب سی بیچینی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے میرا گلہ سکھا جا رہا ہے مجھے خون پینا ہے انسان کا تازہ تازہ خون پینا ہے اے بھگوان یہ مجھے کیا ہو رہا ہے یہ میں کیا بولے جا رہا ہوں پھر کچھ ہی دیر میں منوش پھر سے بھیڑیا بن جاتا ہے اور اپنے شکار کی تلاش میں پورے گاؤں میں گھومنے لگتا ہے منوش کی ماں منوش کو بھیڑیا بنتے دیکھ لیتی ہے اے بھگوان لگتا ہے بھیڑیے کی آتما ہمرے بیٹے منوش کے شریر میں پرویش کر گئے تب ہی منوش آدھی رات کو بھیڑیے کے روپ میں بدل گیا ہے یہ سارے گاؤں والے کہاں مر گئے ایسے بول کر بھیڑیا پھرتے جنگل کے باہر سڑک پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور بس کا انتظار کرنے لگتا ہے جیسے ہی بس آتی ہے بھیڑیا اس بس پر چھلانگ لگا دیتا ہے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگتا ہے بھیڑیے کو دیکھتے ہی بس میں بیٹھے سب ہی لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں کوئی نہیں بچے گا میرے بار سے میں تم سبھی کا خون پی جاؤں گا اور اپنی پیاس بجاؤں گا ایسے بولتے ہی بھیڑیا سبھی کو مار کر ان کا سارا خون پی جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی بھیڑیا منوش کے شریر سے باہر نکل جاتا ہے منوش گھر جا کر اپنی ماں کو بھیڑیے والی ساری بات بتاتا ہے بیٹا تم چنتا مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ایسے بول کر ماں منوش کو لڑکی دکھانے لے جاتی ہے منوش اور سنہری ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پسند کر لیتے ہیں ماں سنہری کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے بیٹی تمہیں منوش پسند تو ہے نا جی ماں جی پر کیا بات ہے آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں بیٹی میں تمہارے ساتھ دھوکھا نہیں کر سکتی پھر ماں سنہری اور اس کے پتا کو بھیڑیے والی ساری بات بتا دیتی ہے میں اپنے بیٹے کو نہ کھو دوں اس جر سے یہ بھیڑیے والی بات میں نے کسی کو نہیں بتائی پھر آدھی رات ہونے سے پہلے ہی سنہری کے پتا کچھ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ منوش اور اس کی ماں کو مندر لے آتے ہیں پوجاری جی منوش کو ماتا کی مورتی کے آگے بیٹھا کر پوجا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے منوش پھر سے بھیڑیے کے روپ میں آ جاتا ہے اے شیطان بھیڑیے میں جانتا ہوں کہ تُو وہی ہے جس نے بیچارے کئی لوگوں کا خون پی کر انہیں مار ڈالا پر اس بار تُو نہیں بچے گا جب تک تُو منوش کا شریر چھوڑ کر کہیں دور نہیں چلا جاتا تب تک میں یہ گنگا جل تیرے اوپر ایسے ہی چھڑکتا رہوں گا بھیڑیا گسے میں آ کر زور زور سے دراؤنی آوازیں نکالنے لگتا ہے وہاں تھالی میں رکھا لال سندور اپنے ہاتھ میں لے کر بھیڑیے کے اوپر پھینک دیتے ہیں بھیڑیے کے شریر پر ماتا کا سندور پڑتے ہی بھیڑیا درد سے کراہنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منوش کے شریر سے باہر نکل جاتا ہے اب تو میں اسی مندر میں اپنے بیٹے منوش کی شادی سنہری سے کرواؤں گی پھر منوش اور ماں پجاری جی اور سنہری کے پتا کا دھنیواد کرتے ہیں اور اگلے ہی دن منوش کی ماں اور سنہری کے پتا جی خوشی خوشی گاؤں کے مندر میں منوش اور سنہری کی شادی کرا دیتے ہیں